سر ساتھ ہم بات کریں کہ نیوٹن فرس لا آف موشن کے اوپر یا فرس لا آف نیوٹن بھی کہتے ہیں اس کو یہ آپ گلیلیوں ہیں جنہوں نے اسی لا کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ میں کام کیا لیکن اس کی موڈیفائیڈ فارم جو ہے وہ آپ کو نیوٹن ہی دیتا ہے جس میں وہ بات یہ کرتے ہیں جی کہ اگر کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ ایٹریسٹ ہے فر ایسیمپل ای بک لائنگ آن دی ٹیبل اگر کوئی اوبجیکٹ ایٹریسٹ ہے تو وہ فور ایور ایٹریسٹ رہے گا اگر اس کے اوپر کوئی ان بیلنس فورس اپلائی نہ کی جائے اور اسی طرح اگر کوئی باسکل یا اگر کوئی بوڈی موشن میں ہے جیسے بائسکل کی باد ہم کر رہے ہیں اگر کوئی بوڈی موشن میں ہے تو اپنے موشن کو ہمیشہ کے لئے کانٹینیو رکھے گی یونیفارملی یعنی ایک سرٹن ڈیریکشن کے اندر یونیفارملی اپنے موشن کو برقرار رکھے گی بشرت ہے یہ کہ اس کے اوپر کوئی ان بیلنس فورس نہ اپلائی کی جائے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری کس طرح سے چلتی ہے یعنی کس طرح سے یہ لاو نیوٹن کے مائنڈ میں ہے اور گلیلیو کی کیا سٹیٹمنٹ تھی گلیلیو نے سم لیٹ ففٹین ہنڈرڈ کے اندر یہ بات ہمیں بتائی تھی لیٹ ففٹین ہنڈرڈ کے اندر یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ جو اوبجیکٹس ہیں ان کے اندر ایک نیچرل ٹنڈنسی ہوتی ہے یعنی قدرتی طور پر ان کے اندر ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرٹن ٹائم کے بعد وہ ریسٹ میں آئیتے ہیں اگر ایک بائسیکل موو کر رہے تو یہ بائسیکل کے اندر ایک نیچرل ٹنڈنسی ہوگی کہ اگر آپ اس کو پیڈل کرنا بند کر دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ رک جائے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائیکل کانٹینیوزلی موو کرتا رہے تو آپ کو کانٹینیوزلی اس کو پیڈل کرنا پڑے گا یعنی کوئی فورس اپلائی کرنی پڑے گی اب یہ گلیلیوں تھے پھر ڈیکارٹے بھی اسی ان کے کنٹیمپریری سائنٹسٹ ہیں یعنی اسی دور کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہی بات کی تھی کہ اوبجیکٹ کے اندر نیچرل ٹنڈنسی ہے جس کی وجہ سے اوبجیکٹ وہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود رک جاتی ہیں جب ان پہ ان بیلنس فورس جب ان پہ فورس اپلائی جو کی جا رہی ہوتی ہے وہ روک دی جائے یعنی اگر آپ پیڈل کرنا بند کر دیں گے تو سائیکل رک جائے گا اب نیوٹن نے اس بات کو جب دیکھا تو نیوٹن نے اس کو ری فریز کیا انہوں نے بولا جی کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ نیوٹن نے یہ بات نوٹ کی کہ اگر بوڈی کے اوپر کوئی ان بیلنس فورس اپلائی نہ کی جائے تو بوڈی جو موونگ ہے وہ ہمیشہ موو کرتی رہے گی اب یہ بڑی ایک کانٹرائڈکشن تھی یعنی جو گلیلیوں نے بات کی اس سے یہ بات الگ تھی تھی کہ ڈیفرنٹ تھی اس سے کانٹرائڈک کر رہی تھی کہ گلیلیوں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بوڈی کے اوپر فورس اپلائی کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڈی کانٹینیسلی موو کرے تو آپ کو کانٹینیسلی اس کے اوپر فورس اپلائی کرنے پڑے گی جبکہ نیوٹن یہ بات کر رہے ہیں کہ بوڈی جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانٹینیسلی موو کرے تو اس کے اوپر کوئی بھی ان بیلنس فورس اپلائی نہ کرے تو بوڈی جو موونگ ہوگی وہ کانٹینیسلی موو کرے گی اور جو بوڈی ایٹریسٹ ہوگی وہ فوریور ایٹریسٹ ہی رہے گی اب یہ چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا جب اس کا مایکروسکوپک ویو دیکھا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ نیوٹن کی بات اس طرح سے ٹھیک ہے کہ اگر آپ سائیکل کو سٹڈی کریں انڈر دی انفلوئنس آف سرٹن فورس ایٹریسلی فور ایکزمپل یہ سائیکل ہے یہ انڈر دی انفلوئنس آف سرٹن فورس اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سائیکل کے اوپر جب یہ موشن میں ہوتا ہے اور جب آپ پیڈل کرنا سٹاپ بند کرتے ہیں تو سائیکل جو ریسٹ میں آتا ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کی گئی فورسز کی وجہ سے ریسٹ میں آتا ہے تو وہ فورسز کونسی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو ٹائر ہے اور گراؤنڈ ہے ان کے درمیان فورس اف فرکشن ہے یہ فرکشن جو ہے وہ دیریکشن آف موشن کے اپوزٹ ایکٹ کرتی ہے اسی طرح گرائی تیشن ہے گراؤنڈ ورڈ گرائی تیشنل گرائی تیشنل گرائی تیشنل گرائی تیشنل ایکٹ کر رہے آپ ہر چیز کو اپنے زمین ہر چیز کو اپنے سنٹر کی طرف کھینچتی ہے اسی طرح سے ائر ریزسٹنس ائر ریزسٹنس بھی ہے یعنی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بھی ایک ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہے کہ آپ جب آگے جاتے ہیں ہوا کو پیچھے کھینچتی ہے ائر ریزسٹنس اب اگر آپ یہ تمام یہ تینوں جو فورسز ہیں ائر ریزسٹنس اگر یہ تینوں فورسز جو ہیں وہ ان کو زیرو کر دیں اور باڈی کو آپ ایک دفعہ پیڈل کریں تو پھر آپ کو باڈی کو پیڈل کرنے کے ضرورت نہیں رہے گی بلکہ باڈی کانٹینوسلی موو کرتی رہے گی باڈی کانٹینوسلی موو کرتی رہے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کوئی بک جو ہے جیسے میں نے پہلے بات کی اگر بک ایک ٹیبل پہ پڑی ہے اور اگر کوئی بھی ان بیلنس فورس ان بیلنس فورس سے مراد یہ ہے اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک بک ہے اور اگر 5 نیوٹن کی فورس بیکاز فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے 5 نیوٹن کی فورس آپ اس ڈریکشن سے لگائیں اور اسی کے ایکشن آف لائن کے اپوزٹ لی آپ یہاں سے یعنی اسی لائن کے اندر آپ اپوزٹ ایک فورس لگائیں 5 نیوٹن فورس آپ دونوں طرف سے فورسز تو لگ رہی ہیں لیکن نیٹ فورس کیا ہے زیرو نیٹ فورس کیا ہے نیٹ فورس یعنی دونوں کا کمبائنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے زیرو نیوٹن اگر نیٹ فورس زیرو ہے اس بک کے اوپر اور کوئی بھی ان بیلنس فورسز پر اپلیکیبل نہیں ہوتی تو یہ بک ہمیشہ سے اٹریس میں رہے گی یہ بک ہمیشہ سے موو یعنی ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جائے گی حرکت نہیں کرے گی اور جو بوڈی موو کری ہے تو وہ یونیفارملی موو کرتی رہے گی اگر کوئی بھی ان بیلنس فورس نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات تو فرس لا آف نیوٹن میں آگئی اب فرس لا آف نیوٹن کو ہم لاؤ آف انرشیا بھی کہتے ہیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں فرس لا آف نیوٹن کو لاؤ آف لاؤ آف انرشیا بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انرشیا کیا پروپرٹی ہے یہ انرشیا انرشیا کسیز کا نام ہے دیکھیں ایک میٹیریل کی پروپرٹی جس طرح ایک material کی property ہوتی ہے جو اس کے اندر ہے charge ہوتا ہے یعنی certain amount of material جو ہوتے ہیں material body کے اندر ہے جو charge جیسے ایک property ہے اسی طرح material کی یا matter کی inertia بھی ایک property ہے اب یہ کیا property ہے یعنی اس کی shift کہہ سکتے ہیں inertia کیا property ہے inertia ایک ایسی property ہے جو کہ bodies کو اپنی جو present condition ہے وہ مستقل رکھنے پر مجبور کرتی ہے مطلب کیا ہوا کہ جو body at rest ہیں وہ prefer کریں گی کہ وہ ہمیشہ سے at rest میں رہیں اور جو bodies move کر رہی ہیں یعنی جو bodies moving ہیں وہ prefer کریں گی کہ وہ ہمیشہ سے move کرتی رہیں اس کی best example ہے کہ اگر آپ گاڑی میں جب جا رہے ہیں like آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی گاڑی آپ certain break apply کرتے ہیں مطلب بہت یعنی ایک certain speed کے ساتھ آپ کی گاڑی move کری ہے یہ certain velocity کے ساتھ آپ کی گاڑی move کری ہے خاص direction کے اندر definitely تو آپ جب آپ اقدم سے یعنی بہت اقدم سے break supply کریں گے تو آپ کی گاڑی رکھ جاتی ہے لیکن آپ کو آگے کی طرف shift ملتا ہے یعنی آپ کی body آگے کی طرف جھکتی ہے یا گرتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ seat belts کا استعمال کرتے ہیں اب یہ کیوں تھا because آپ کی گاڑی جو تھی with respect to آپ کی جو body تھی وہ with respect to car move کری تھی ٹھیک ہے I mean with respect to car وہ address تھی اور environment کے لحاظ سے وہ move کری تھی with respect to car یعنی car کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو address میں ہے with respect to environment move کری ہے اب جب آپ نے break supply کی تو break کی وجہ سے گاڑی تو آپ کی رک گئی اور اگر آپ نے seat belt نہیں پہنا ہو تو body تو آپ کی motion میں تھی تو body تو نہیں رکی جب گاڑی رک گئی تو definitely body آپ کی energy کی وجہ سے body آپ کی because body with respect to surrounding move کری تھی اور وہ اپنے motion کو برقرار رکھنا چاہے گی ٹھیک ہے میں surrounding کے یہاں پہ spelling کر دیتا ہوں set surrounding ٹھیک ہے surrounding یعنی environmental external environment کی وجہ سے surrounding کی وجہ سے آپ کی body جو ہے وہ move کرنا چاہے گی لیکن move کرنا چاہی رہی تھی ٹھیک ہے move کر رہی تھی اور move کرنا چاہی رہی تھی لیکن جب آپ نے break supply کی گاڑی فوراں سے رک گی لیکن آپ کی body آگے کی طرف جھکتی ہے because وہ move کرنا چاہتی ہے this is called inertia ٹھیک ہے this is called inertia اسی طرح جو body address ہوتی ہے وہ prefer کرتی ہے کہ وہ address میں ہی رہے وہ اپنی position کو change نہیں کرنا چاہیے this is in this way ہم اس law کو Newton first law of motion کو law of inertia بھی کہہ سکتے ہیں ہی رہی تھی